موسیقی تیمپریچر کو بڑھاتے ہیں تو اس کے جو موشنز ہیں مالیکیوز جو کنیٹک انرجی ہے وہ بڑھتی ہے یہ تو ہم گیسی سیپٹر میں پڑھا جائیں کہ جب بھی آپ کسی سبسٹنس کے تیمپریچر کو بڑھائیں تو مالیکیوز کی موشن کیا ہو جاتی ہے وہ بڑھتی ہے یعنی ان کا ڈائریک ریلیشن ہے تیمپریچر کا کسی چیز کے ساتھ موشن آف مالیکیوز کے ساتھ تیمپریچر بڑھے گا موشن آف مالیکیوز بڑھیں گے تیمپریچر کم کریں گے موشن آف مالیکیوز کم ہوتے چلے جائیں گے اب اگر آپ کے پاس کوئی آئیس ہے کوئی بھی آپ نے برف لے رکھی ہے میں آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ بتانے کے بعد دیفینیشن بتاؤں گا تاکہ آپ چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں فارجامپل آپ کے پاس ایک آئیس ہے برف ہم نے لے رکھی ہے وہ می بھی فارجامپل آپ نے لے رکھی ہے مائنس ٹینڈگ سینڈگریٹ فارجامپل ہم نے اس کا ٹیمپریچر لیا ہوا ہے آپ کے پاس آئیس ہے جو کہ مائنس ٹینڈگ سینڈگریٹ پڑھے گئے سٹوئنٹس ان کی آئیس جو ہوتے ہیں سائلڈ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کے جو موشنز ہوتے ہیں مالیکیوز کے یہ بہت کم ہوتے ہیں ان کی جسٹ وائبریشن موشن ہوتی ہے یہ مالیکیوز جسٹ وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک زبردست قسم کا ریگولر پیٹرن ہوتا ہے جب بھی وارٹر کے مالیکیوز جب برف پہ کروڑ ہوتے ہیں تو ان کی ایک ریگولر ایرینجمنٹ ہوتی ہے اور ان کے مالیکیوز کی جسٹ وائبریشنل موشن ہوتی ہے اب جیسے جیسے اگر آپ ان کو ہیٹ دیتے چلیں اگر آپ اس کو ہیٹ دیں تو ہیٹنگ سے کیا ہوگی ان کی جیسے مطلب ہے کہ موشنز ان کی بڑھتی جائے گی تو ان کے درمیان کینیڈک انرشی ان کی بڑھے گی تو موشنز آپ مالیکیوز بڑھتے جائیں گے جیسے جیسے ان کے مالیکیوز کی موشن بڑھتی جائے گی مالیکیوز کیا ہوگی یہ فار آوے ہو چلے جائیں گے مالیکیوز ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہوتے جائیں گے اور اگر آپ اسی لحاظ سے ان کے ٹمپریچر کو بڑھاتے جلے جائیں بڑھاتے جلے جائیں اس کے ٹمپریچر کو تو مالیکیوز کی جو تری ڈیمینٹر شیپ تھیں ریگولر پیٹرن تھا وہ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا مالیکیوز ایک دوسرے سے دور دور چلے جائیں گے ایک خاص ٹمپریچر ہوتا ہے سٹوڈنٹس جس کو ہم کہتے ہیں زیرو ڈگری سنٹیگریٹ وارٹر کی بات ہو رہی ہے تو زیرو ڈگ سنٹیگریٹ وہ میکسیمم ٹمپریچر ہوتا ہے سٹوڈنٹس جب ان کے مالیکیول کافی دور دور چلے جاتے ہیں اپارٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو سالیڈ ہے وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب سٹوڈنٹس یہاں پر ایک کام کی بات یہ ہے کہ زیرو ڈگری ریڈ پر آپ کو آئیس بھی مل رہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس لیکوڈ بھی ہوتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹس زیرو ڈی سنٹیگریٹ پہ اس کا ٹمپریچر جو سالیڈز آپ کا لیکوڈ میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے یعنی اگر آپ نے وارٹ لے رکھا ہے برف جو ہے جو کہ پانی میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے یہ زیرو ڈی سنٹیگریٹ ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے جب تک کہ سارا کا سارا آئیس جو ہے سارا کا سارا برف جو ہے وہ پانی میں کنورٹ نہیں ہو جاتا تب تک اس کا ٹمپریچر کیا ہوتا ہے زیرو ڈی سنٹیگریٹ مینٹین رہتا ہے جب تک سارے کی سارے برف پگل نہیں جاتی وارٹر کے اندر اور جب یہ سارا کا سارا پگل جاتا ہے وارٹر کے اندر اب آپ وارٹر کی ہیٹنگ کریں گے تو اس کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا وارڈ ڈی سنٹیگریٹ ٹو ڈی سنٹیگریٹ اور ٹری ڈی سنٹیگریٹ اور اس طرح یہ ٹمپریچر بڑھتا چلا جائے گا تو زیرو ڈی سنٹیگریٹ وہ ٹمپریچر ہے جہاں پر سالیڈ اور لیکوڈ سنٹیگریٹ ایکولیبریم میں رہتے ہیں پوائنٹ سمجھا رہا ہے اور یہ زیڈ سنٹیگریٹ تب تک مینٹین رہے گا جب تک سارا کساری جو برف ہوتی ہے وہ لیکوڈ میں کنورٹ نہیں ہو جاتی سنٹیگریٹ اب اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں گے تو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ the constant temperature at which a substance a substance is converted from solid state into a liquid state یہ وہ constant temperature ہوتا ہے جس پر ایک solid state آپ کی تبدیل ہو جاتی ہے convert ہو جاتی ہے کسی چیز کے اندر liquid اور water کے لیے ہمارے پاس zero ڈیگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے آپ فریزنگ پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو فریزنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے یہ بس بلکل melting point کا اُلڈ ہوتا ہے فار ایزمپل اگر آپ نے ایک بیکر کے اندر water لیا ہوا ایک بیکر کے اندر فار ایزمپل ہم نے کیا لیا ہوا ہے water لے رکھا ہے water کے یہ molecule ہے فار ایزمپل water آپ کے پاس maybe 20 دی سنٹیگریٹ پر موجود ہے اب temperature زیادہ ہوگا temperature زیادہ ہے تو اس کے motions کیا ہوں گے سٹوئنٹس motion تو اس کے زیادہ ہوں گے زیادہ kinetic energy ہوگی molecule بہت fastly move کرتے رہیں گے اب اس کو ہم کرتے کیا ہیں اس کو ہم cool کریں گے اس کو ہم کیا کریں گے سٹوئنٹس جب آپ cool کریں گے تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے heat کو extract کرنا ہے heat کیا ہو جائے گی سٹوئنٹس heat extract ہوگی temperature آپ کو اس میں سے نکالنا ہوگا اس کے temperature کو جائیں گے اور یہ جو liquid کے molecule ہیں جو کہ دور دور تے ایک دوسرے سے یہ تھوڑے سے closely packed ہو جائیں گے ایک خاص distance کے اوپر آ جائیں گے سٹوئنٹس جب آپ اس کی temperature کو کم کریں گے بتا چکا ہوں temperature کم کریں گے تو motions of molecule کم ہو جائیں گے یہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی motion کیا ہو جائے گی just اس کی vibrational motion رہ جائے گی باقی تمام اس کی kinetic energy motion وغیر rotational motion سارے چیزیں decrease ہوتی چلے جائیں گے جب آپ اس کے temperature کو cool down کرتے جائیں گے ہم کرتے کیا ہے most ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں فریج کیا کرتا ہے اس کے centigrade اس temperature پر ان کی جو motions ہوتی ہے یہ بہت limited تک چلی جاتی ہے یعنی تقریبا یہ 0 degree پر یہاں پر آپ کے پاس liquid جو ہوتا ہے یہ جیسے آپ نے اگر water لے رکھا ہے تو liquid convert ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی اس کے اندر سارے کے اندر اب 0 یا پر جو اپنے temperature ہے یہ maintain رہتا ہے جب تک سارا liquid برف یعنی solid convert نہیں ہو جاتا اور اگر آپ اس برف کا temperature مزید decrease کرنا چاہیں تو وہ minus 10 بھی ہو سکتا ہے minus 20 تک بھی temperature کو آپ decrease کر سکتے ہیں تو students یہ بلکل ان کے اولٹ ہے تو اگر آپ اس کو define کرنا چاہیں تو freezing point is that constant temperature at which liquid is converted into a solid state ٹھیک ہے اور temperature کیا آتا ہے اس کے در constant ہوتا ہے so that temperature at which liquid state is converted into a solid state is called پاس students boiling point کی بات کر لیتے ہیں تو boiling point تو میں وی پر temperature زیادہ ہے تو move کرتے رہیں گے اب جیسے جیسے اس کا temperature students ہم بڑھاتے جائیں temperature کا direct relation ہے کسی کے ساتھ motion کے ساتھ جیسے آپ ان کے temperature کو بڑھاتے جائیں گے تو ان کی جو motions ہوگی molecules کی وہ بڑھتی چلے جائے گی ایک خاص temperature پر جس temperature پر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک temperature لگا رہے تو temperature 100 centigrade تر پہنچ چکا ہے اب اگر 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 آنے کے بعد بھی فردر آپ اس کی hitting کرتے تو وہ hitting کیا کر دی ہے ان molecules کے درمیان جو inter جیسے intermolecular forces break ہوتے ہیں یہ molecule یہاں سے escape ہو جاتے ہیں مطلب یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ one by one liquid سے gas میں convert ہونا شروع ہو جاتے ہیں steam بننا یہاں پر شروع ہو جاتی تو کیا سمجھے اور یہاں پر 100 centigrade یہ maintain رہتا ہے تب تک 100 centigrade maintain رہتا ہے جب تک سارا liquid gas میں convert نہیں ہو جاتا یعنی steam میں convert نہیں ہو جاتا اور جب آپ اس کی temperature بڑھائیں گے تو steam temperature بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ 10 5D centigrade اور 120 centigrade تک آپ اس کا temperature بڑھا سکتے ہیں آفٹر اس کی جب یہ steam میں convert بولنگ پوائنٹ is that constant temperature at which liquid changes into a gaseous state ایک constant temperature ہوتا ہے جس ہم یہاں پر اب water کا دیکھنے ہم اس کو 100 centigrade لے رہے ہوتے ہیں water کا بولنگ پوائنٹ کیا ہے 100 degree centigrade اس کا لے رہے ہوتے اگر یہاں پر اپنے water کے اندر thermometer لگا رکھا ہے تو اس کے اوپر آپ کو show ہوتا رہے گا 100 centigrade فردر اگر آپ اس کی heating کرتے رہیں گے پانی temperature پہنچ جاتا ہے فردر جب اس کی heating کر رہے ہوتے ہیں تو وہ heat کیا کر رہے ہوتی جس ان molecules کے درمیان میں inter molecules فرس کو break کر رہی ہوتی ہے اور یہ molecules ایک دوسرے سے کافی دور دور چلی جاتے ہیں اور یہ liquids کو چھوڑ کے gas میں convert ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی molecules ایوپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو امید ہے امید کرتا ہوں students آپ نئی چیزوں کو پک کر لیا ہوگا پھر بھی اگر کسی پوائنٹ کی مسئلہ ہے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں تو لازمی کمینٹ سیکشن دکھر مجھے کمینٹ کریں انشاء اللہ آپ کی مسئلے کو بھی حل کر دیں گے اور اگر ویڈیو اچھا اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری ہار آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے thank you so much for watching my videos